کراچی میں شارف فیصل پر دو گاڑیوں میں سوار افراد کی ایک دوسرے پر فائرنگ فائرنگ سے دو سیکیوریٹی گارڈ زخمی ہو گئے اسی پر مزید تفصیلات لیں گے شازیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب حسین آگاہ کیجئے گا فائرنگ کے اس واقعے کے بارے میں جبکل دیکھے شارف فیصل پر گزشتہ رات تین بجے قریب دو گاڑیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا جو پورے شارف فیصل سے ہوتے ہوئے ائرپورٹ پر جا کر جن کو دو سیکیوریٹی اداروں کے الکاروں نے اپنے حراست میں لیا تھا بتایا جاتا ہے کہ دو پرانے دو سے ان کا درمیان لڑکی کے طرح پر جو ہے پائرنگ کا تبادلہ ہوا لڑکی کا بوائی پرین گاڑی کا پیچھا کرتا ہوا آیا وہ پر پائرنگ کا تبادلہ ہوا اب با اثر نوجوان نے گاڑی پر پائرنگ کر کے روپنے کا کہا لگزری گاڑی میں سوار سیکیوریٹی گاڑ نے ایک دوسرے پر پائرنگ کر دی جس سے دو سیکیوریٹی گاڑ زخمی ہو گئے اب پولیس کے مطابق بتایا جاتا ہے واقعے کے بعد لڑکی تار سے اتر کر پران ہو گئے دی جس نے حراست میں لے گیا ہے گاڑی میں سوار دونوں دوست دورے اداروں سے آپ بتا رہے ہیں لڑکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس نے بیان میں کیا بتایا فائرنگ سے دو سیکیوریٹی گاڑ بھی زخمی ہوئے اور پولیس نے لڑکی سمیت پانچ حفرات کو حراست میں لیا شازے باغا کیجے کا لڑکی نے اپنے بیان میں کیا بتایا ہے جی بالکل دیکھیں اب تک پولیس نے لڑکی کا بیان نہیں لیا ہے اس وقت وہ جو لڑکی ہے جس کے ترازے کی وجہ سے دو سافت میں لڑ پڑے تھے فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا وہ لڑکی اس وقت جو ہے ڈری ہوئی ہے سمی ہوئی ہے اس نے اب تک پولیس کو بیان نہیں دیا ہے تاہم پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان پانچوں اپرات کا بیان لے کر اس واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدید میں مقدمہ درج کیا جائے گا فائرنگ کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا دو سیکیوریٹی گارڈس میں سخمی ہوئے تھے شازے بھسین اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا